اسلام علیکم کسان بھائیوں میں ہوں آپ کا دوست ڈاکٹر محمد کاشی ورزا آج ایک نئے سیشن کے ساتھ حاضر خدمت ہوں اکثر مجھے فیڈ سے کالے آتی ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ہمارا جو بکرہ ہے اس کے پیڑ میں ہوا بر گئی ہے تو ہم بڑے پرشان ہیں کچھ چیز بتائیں کچھ دیسی نسخہ بتائیں کہ ہمیں دور میڈیکر ویٹری سٹور پر بھی نہ جانا پڑے اور یہی مسئلہ حول ہو جائے تو آج میں ان فارمرز حضرات کے لئے جو دودھ راز ایریاز میں رہتے ہیں یا جن کی رسائی ویٹری ڈاکٹر تک ممکن نہیں ہو سکتی یا جن کی رسائی ویٹری سٹور تک ممکن نہیں ہو سکتی ان کے لئے میں ایک آج ویڈیو بنانے لگا ہوں آج اس ویڈیو کا مقصد ان حضرات کے لئے جو بڑی مشکلات میں اپنے جنروں کو پال رہے ہیں ان کے لئے یہ ویڈیو بنانا ضروری ہے جو تھا ہمارے تھل کے ایریاز ہیں جہاں پر مسلی پانمرز حضرات نے کافی حضرات میں بکرے اور بکریاں پالی ہوتی ہیں لیکن ان کو ویٹری سٹور پر پہنچنا اور ان کو ویٹری ڈاکٹر کا بلانا ان کے لئے بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو ان کو میں ایک بڑا ہی آدمودہ قسم گنس کا بتا رہا ہوں تو یہ انشاءاللہ آپ اپنے جو بکرہ یا بکری ان کو دیں انشاءاللہ آپ کو اس سے پہلا ہوگا سب سے پہلے آپ نے کیا چیز لینی ہے اگر آپ کے بکرہ یا بکری کے بیٹ میں آبھارا ہو جائے تو سب سے پہلے جو چیز ہے وہ ہے مٹی کا تیر جسے ہم کیروسین آئل بھی کہتے ہیں یہ اکثر ہمارے دیہاتوں میں ہر گھر میں ہی موجود ہوتا ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے اس کو بکرہ یا بکری کو سنگھانا ہے یہ میری بات یہاں پر تھوڑا سا دیکھ لیکن آپ نے سنگھانا ہے آپ نے اسے پلانا نہیں ہے اکثر میں فارمر آتا ہے کہ ہم نے بکری کو مٹی کا تیر پلا رہی ہے تو آپ نے خدا رہا اس کو پلانا نہیں ہے آپ نے اسے سنگھانا ہے اچھا دوسری جو آپ نے کام کرنا ہے اکثر ہمارے دیہاتی ایڈیز میں آگ کا اکڑی یا اکڑا جیسے ہم بولتے ہیں اس کا ایک چھوٹا سا پودا ہوتا ہے وہ موجود ہوتا ہے یا تھل کی ایڈیز میں بھی ہوتا ہے رائن ایڈیز ہمارے دیائی لیکن ہیں جو میدانی لیکن ہیں سب جگہ پر یہ آگ کا جو پودا ہے وہ پائے جاتا ہے آپ نے کرنا ہے کیا ہے آپ نے آگ کے پودے کی خوشک لکڑی لے لینی ہے خوشک لڑی دے کر آپ نے جو آپ کا بکرا یا بکری ہے اس کے موں میں آپ نے اسے چبانے کے لیے دے دینا ہے وہ جب چباتا رہے گا تو اس سے بھی کافی حد تک آپ کے بکرا یا بکری کو پیدا ہوگا تیسری جیسے جو آپ نے کرنی ہے کہ ہمارے گھر میں اکثر نیڈل پڑی ہوتی ہے جب ہم کے ڈیڈل پڑی ٹھکے ٹھکا لگانے کے لیے استعمال کرتے ہیں نیڈل آپ نے لینی ہے بارہ نمبر کی نیڈل لینی ہے یا سولہ نمبر کی نیڈل لینی ہے یہاں پر میں سولہ نمبر اور بارہ نمبر کی ہی نیڈل لینی ہے اس کے لئے نیڈل پر بھی میرا ارادہ ہے کہ میں ایک ویڈیو بناوں تو انشاءاللہ میں ایک ویڈیو بناؤں گا نیڈلوں کے حوالے سے بھی لیکن یہاں پر آپ نے بارہ نمبر یا سولہ نمبر کی لمبی نیڈر جو ہے لانگ نیڈل آپ نے لے لینی ہے سٹیل والی وہ آپ نے بکرے کے جو بائیں سیڈ ہے جسے ہم خبی سائٹ بولتے ہیں پجابی زبان میں لیفٹ سائٹ جو ہے اس سائٹ پہ آپ نے ایک خاص جگہ ہوتی جیسے ہم فلانک ریجین بولتے ہیں جہاں بکرا یا بکری کی جو ہے ان کی اس سے پہلے جو پسلیاں ہیں پسلیوں سے پہلے جگہ ہے جو ایک ٹائنگل سی بنی ہوتی ہے اس میں آپ نے اوپر والے ریجن میں دریمیان والے بھی بھی نہیں لگے اوپر والے ریجن میں آپ نے یہ نیڈل ماننی ہے اور انشاءاللہ اس سے بھی اس کو اپھارے میں کافی سارا اس کا فیدہ ہوگا اگر آپ کے قریب کوئی ویڈنی سٹور ہے تو آپ ادھر پر چلے جائیں ادھر آپ کو ایک سیرپ میں دو سیرپ آپ کو بتاتا چلوں جو بہت زیادہ ایفیکٹیو ہیں ایک آپ نے لے لینا ہے ٹائم سال سیرپ ٹائم سال سیرپ جو ہے وہ پچاس ایمل آپ نے اسے پلا دینا ہے اور دوسرا اگر لیو گروہ مل جائے تو لیو گروہ سب سے زیادہ ایفیکٹیو ہے لیو گروہ آپ نے اسے پچاس ایمل آپ نے پانی میں ڈال کر پلا دینا ہے اس کے علاوہ اگر سب سے زیادہ جو ایفیکٹیو چیز ہے اگر ویڈنی سٹور ساتھ ہے تو آپ ہیپا گارڈ، ہیپا سیرے، ہیپا لائٹ کا ٹیکہ لے لیں وہ آپ نے پانچ ایمل صبح اور پانچ ایمل شام کو اس کے گوشت میں لگا لینا ہے تو انشاءاللہ اس سے فیدہ ہوگا اگر مزید بھی آپ کا بکرہ اس ٹریٹ میں سے بہتر نہیں ہوا تو فوراں ہی اس کے بعد آپ اپنے کسی جو متعلقہ ویٹڈ گاکٹر ہے ان سے رابطہ کر لیں ان کو بلا لیں تاکہ آپ کا جنور ضائع نہ ہو سکے زندگی بجانا بہت ضروری ہے اور یہ اس سے عبادت بھی ہے اور ہمارا جو رسکہ لائے